بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسد بات چشتی آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے ہر سٹوڈنٹ کی ہر طلبہ و طالب علم کی ضرورت کاپیوں کا اور کتابوں کا بزنس کہ یہ بزنس کیسا ہے میں اس چیز کا اینی شاہد ہوں کہ جب ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو ہم تختیاں لکھا کرتے تھے تب ہم دیکھتے تھے کہ اس ٹیم جو کاپی کی ضرورت تھی وہ بہت ہی کام تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ نرسری کلاس ہے نرسری کلاس سے ہی چھو بچی یا بچے کو کاپی کی ضرورت ہے اور اس پہ کلر ہے پرنٹنگ ہے ہر چیز ہر طرح کا کام ہو رہا ہے مطلب کہ بہت زیادہ ضرورت بن گئی ہے آج کے دور میں بخص کی کاپیوں کی تو یہ بزنس کیسا ہے یہ کام کیسا ہے یہ سر سے بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کاروبار کیونکہ یہ ایک ٹائم سے کام کر رہے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہ کاروبار کیسا ہے اسلام علیکم سر سر کیا حال ہے طبیعت یہ ٹھیک ہے اچھا سر کیا نام ہے آپ کا محمد نواز اچھا سر ماشاءاللہ سے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تقویباً دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اچھا دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سر آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ بزنس شروع کریں کاپیوں کا یہ اصل میں میں ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو جب ٹیچنگ سٹارٹ کی تو اس کے بعد میرے مائن میں کچھ کیا لائے تو دوستوں سے مشورہ کیا تو یہ بزنس بہت اچھا بزنس ہے کیونکہ اس میں ساتھ سترہ کام ہے اس کے علاوہ ٹیچنگ سے وابستہ ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ سترہ کام ہے اور اس میں منافع بھی اچھا ہے اور یہ ساتھ سترہ کام اس لیے ہے کہ اس میں چیز آپ کی خراب نہیں ہو سکتی تو اس لیے اچھے سر ماشاءاللہ کیونکہ آپ کو تو تجربہ ہو گیا ہے آپ یہ جو آپ نے سٹیشنری بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے گورنمنٹ کی بکس بھی رکھی ہوئی ہیں اور کوپیز وغیرہ بھی کر رہے ہیں یہ کوپیز کا بزنس ہے کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اور سٹیشنری یہ کہاں سے منگواتے ہیں آپ کو یہ ہم بیسیکلی زیادہ تر لاہور سے منگواتے ہیں کیونکہ وہاں پر پرنٹنگ پریس بہت اچھا ہے اردو بزار لاہور میں تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں تختی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا سلیٹ کا استعمال بھی ہوتا تھا لیکن بدلتے ہوئے زمانے کے مطابق آجگر کوپی کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے جب اپنا دور تھا مدرہ ہمارا دور تھا تو اس وقت تختی کا استعمال ہوتا تھا لیکن آپ دیکھ لیں کہ نرسری سے لے کر آن وارڈ جلتے جائیں تو وہاں کوپی کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے سبجیکٹ بھی زیادہ پڑھائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جنرل کلاس ون میں بھی تین سے چار سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور ہر سبجیکٹ کی ایک الگ سوری آپ کی بات کٹوں کلاس ون میں تقریباً سیکس سیون ایٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں تقریباً گورنمنٹ میں شاید کام ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کافیوں کا استعمال تقریباً کافی زیادہ ہو گیا ہے اچھا کافیز کس طرح کی کافیز ہوتے ہیں اس کی کوئی کیٹیگری ہے کس طرح کی طریقے سے ہم کافیاں مانگوا سکتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں وہ کون سا کام کرتے ہیں آپ خود کافی بناتے ہیں یا بنی بنائی مانگواتے ہیں پہلے تو ہم بنی بنائی مانگواتے تھے لیکن وہ اس میں جو اینا پروفٹ مارجن بہت کم ہوتا ہے مدرکہ ٹونٹی پرسنٹ یا زیادہ زیادہ ٹونٹی فائی پرسنٹ رہتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ تو ہم نے اس کا ایک اور طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ہم جو اینا وہاں سے پیپر منگواتے ہیں اور ادھر ہم خود اس کو بائنڈ کرتے ہیں اچھا اس کے اوپر اپنا جو اینا اپنی دکان کا لیبل لگاتے ہیں لیبل اور مونو گرام لگاتے ہیں اس کا بہترین جو اینا مدرکہ پیدا یہ ہے کہ اس میں آپ کو پروفٹ مارجن بہت زیادہ مل جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں تو اپنی پرنٹنگ پریس لگا کے 50% تک آپ جنا پروفٹ مارجن کلما سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ کے نظرے میں یہ ایک کیٹیگری ہے جو آپ مطلب پرنٹنگ کاغذ منگوائیں ٹھیک ہے اس کو آپ خود ہی یہاں بائنڈ کریں کوئی سیکنڈ کیٹیگری ہے اس کی حوالے سے اور کوئی کام سیکنڈ کیٹیگری تو یہی ہے کہ آپ اپنا پرنٹنگ پریس بنائیں ایک کار کھانہ بنائیں اس میں آپ پرنٹ کریں سمان منگوائیں سی پرنٹنگ پریس تقریباً مشین کتنے کی ہوگی تقریباً اگر نارمل لی جائے تو پچاس ہزار سے ستہ ہزار میں آ جاتی ہے سی اچھی مشین جو ہے نا پھر وہ لاک سے دیل لاک کے درمیے اچھا اس کے لئے کٹر بھی تو چاہیے پھر وہ کٹر جو ہار طرح کی کٹنگ کرتا ہے وہ کتنے کا بلے گا کٹر جو ہے نا مختلف ریڈز ہوتے ہیں وہ اس کے پیپر پر ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح کہ جس طرح آپ جتنا بڑا پیپر بنائیں گے وہ کٹر اسی حساب سے ہوتا ہے مثلا انداز تقریباً کتنے کا بن جائے گا سارا خرچہ سارا خرچہ تقریباً دو لاک کا ہو جاتا ہے پرنٹنگ پریس بھی آ جاتی ہے سٹیشنل حساب اس میں آ جاتا ہے اچھا جو کٹنگ کرنے والی مشینیں دو لاک میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اچھا سارا آپ نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ اس میں آپ نے کتنے پیسے انویسٹ کیے تھے شروع میں تو بندہ جوانا وہ خود پر جبین کرتا ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن شروع میں انسان ہمیشہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے شروع کرتا ہے سہی سہی تو دو سے دھائی لاک کے درمیان انویسٹمنٹ کی تھی آپ جوانا الحمدللہ دو دھائی لاک سے شروع کیا تھا ماشاءاللہ اچھا سار مثلا کہ جیسے کہ لوگ ہمارے دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن ہے اس کی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کل کیونکہ آپ کا کام تو سلو ہے لاک ڈاؤن میں بھی اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے شروع میں تو گورنمنٹ نے اس پر تھوڑا پابندی لگائی تھی پھر انہوں نے اس پر جنہیں پابندی اٹھا لی ہے تو یہ پھر بھی الحمدللہ چل رہا ہے لیکن سلو چل رہا ہے زیادہ دیپین کرتا ہے اس حکولوں پہ بات یہ ہے کہ چل رہا ہے صحیح اچھا ماشاءاللہ اچھا سر جو ٹوٹل اوورال ہے مثال کے طور پر جو آپ کا بک سینٹر ہے اس میں سٹیشنریز ہے اور اس میں گورنمنٹ کی کتابیں ہیں اور بکس ہیں اس میں اوورال کتنا پرافٹ جو مار جانے وہ رہ جاتا ہے پرافٹ مار جانے اوورال سٹیشنی ملا کے ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنٹ تو کنفرم ہوتا ہے اگر آپ اپنا سسٹم کریں تو پھر اس میں جانے زیادہ بنیفیڈ ملتا ہے جیسا کہ آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں کیونکہ آپ بہتر سے جانتے ہیں آج کل پرائیویٹ فرنچائز کا جو دور آگیا آپ خود جانتے ہیں الائٹ سکول ہے ایجوکیٹر ہے داری ارکم سکول ہے یہ جو نوٹ بکس ہیں اپنی خود ہی پرنٹ کروا رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی کیونکہ ان کی کوپی کتابیں اپنی ہوتی ہیں آپ کا پھر بھی سیلے وغیرہ ہر چیز اچھی رہ جاتی ہے اچھی رہ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر پرائیویٹ سکول بھی اپنا سسٹم نہیں وہ کر چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکول ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ سکول جانتے ہیں بہت زیادہ ہے تو کام بہت اچھا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ گورنمنٹ تو کتابیں اپنی خود دے رہے ہیں لیکن کوپیاں پرچیز کی جاتی ہیں اچھا سر ہمارا کوئی دیکھنے والا بھائی اگر یہ کام کرنا چاہے تو آپ کے تجربے کے مطابق کیونکہ آپ نے ایک رسک لیا کیونکہ ہر کاروبار ایک رسک ہوتا ہے آپ نے کام سٹارٹ کیا دو سے دھائی لاکھ سے تو اگر ہمارا کوئی دوست آج کرنا چاہے تو وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کرے کیا اس کو یہ چیزیں دیکھ لینے چاہیے کہ مجھے پروفٹ آئے گا یا لوس آئے گا یہ نقصان دے والا کام ہے اور کتنے پیسوں سے شروع کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدلہ اس میں رسک بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نہ تو خراب ہونے والی ہے یہ ہے کہ اگر آج آپ کے پاس نہیں بیک رہی تو کل آپ کے پاس بکے گی صحیح صحیح مطلب آپ کے نظرے میں جو یہ کتابوں کا کام ہے اگر آج سیل نہیں ہوگا تو کل سیل ہو جائے گا یہ کوئی مطلب لیکوڈ چیز نہیں ہے جو خراب ہو جائے گی کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں ہوتی نہ ہی اس میں جوانا خراب ہونے کا پیچھے کر ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ یہ کوئی بندہ بزنس کتنے پیسوں سے سٹارٹ کرے یہ آپ کے جوانا کیپٹل پر انویسٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے آپ دو لاکھ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مہنگئی کا دور ہے پہلے چیزیں جوانا آسانی سے وہ ہو جاتی تھی تو دو سے دھائی لاکھ جوانا کنفرم آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا تو اگر اس طرح کام سٹارٹ ہو جائے مثال کے طور پر اب کام کو بڑھانے کے لئے کیا جو لوگ جو ڈیلر ہوتے ہیں جو بکس کوپیاں آپ کو دیتے ہیں یا آپ لاہور سے منگواتے ہیں تو پھر تو تھوڑی بہت وہ لینڈین ادھار شدار بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں ہاں وہ یہ ہے کہ شروع میں تو مشکل ہوتا ہے پھر ایسا ایسا اگر آپ ایک ہی اس سے فرنچائز سے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جان جاتی ہیں لینڈ بن جاتی ہے وہ آپ کی ٹکن کرنا مطلب کہ وہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں شروع میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا اب ہمارے پاس جانا اگر ہم دو لاکھ بھی چیزیں اٹھا لیں تو ان کو یقین ہے کیونکہ ہم ان کے پرانے کسٹمر ہو چکے ہیں صحیح پرانے ہو چکے ہیں اچھا اچھا سر اس بکس سٹیشنری کے علاوہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ یہ مشین رکھی ہوئی یہ کون سی مشین ہے یہ جو ہے نا فوٹوکاپیر مشین ہے اس کے علاوہ پرنٹر بھی ہے اس کے علاوہ آن لائن اپلائی بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں دوسرے کو لنک کر رہی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو لنک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ صرف کوپیز سے کام نہیں چلتا سٹیشنری بھی ہے پرنٹر بھی ہے اس کے علاوہ فوٹوکاپیر مشین بھی ہے آن لائن اپلائینگ غرب ہوتا ہے ماشاءاللہ سار آپ نے دو ڈھائی لاکھ سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اب تو ماشاءاللہ مجھے کافی بڑی یہ شاپ نظر آ رہی ہے اور یہ ویسے ریز کے حلال ہے آپ نے محنت کی آپ کیوں کریڈٹ جاتا ہے آپ تقریباً کتنی وارت ہوگی اس دکان کی اس دکان کی تقریباً چار سے پانچ لاکھ وارت ہے صحیح لیکن ابھی لوگ ڈاؤن ہے تو سامان پھر بھی ابھی منگوانا ہے تو چلت اتنا بھی نہیں اور پھر بھی جانس میں چار سے پانچ لاکھ کی جانا وہ پڑا ہوئے مارت ماشاءاللہ تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ایک چھوٹا سا دو لاکھ سے کام شروع کیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ لاکھ پہ ان کا کام یہ بزنس پہنچ چکا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام جو ہے پرافٹ والا ہے یہ کوئی لاسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک لیکوئٹ چیز ہے اس کی ایکسپیری ڈیٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے کوپیز کتابیں ہر گھر کی ضرورت ہیں ہر طلبہ کی ضرورت ہیں تو آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھائی نے کہا کہ آپ دو لاکھ سے یہ کام سٹارٹ کریں آپ کو جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ادھار بھی کر سکتی ہیں لیندن بھی کر سکتی ہیں تو آپ اس سے 20 سے 25% اگر آپ اپنی خود کی پرنٹنگ پریس اور یہ چیزیں کر لیں گھر بیٹھ کے بھی تیار کریں شاپ نہ لگائیں تو آپ 30 سے 40% مارجن کما سکتے ہیں سپلائیر رکھ لیں اور بک سینٹر پر اپنی کافییں جو ہے نا سپلائی کریں تو امید کرتا ہوں بزنس کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم